سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے بھی لوگ اس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد جو نوٹیفیکیشن بلک آئیکن آتا ہے اس کو کلک کریں اس سے کیا ہوگا کہ میں جب بھی یوٹیوب پرامرہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا سو اپلاو کا ٹائم ویسٹ نہ کرتا ہوئے لیٹس تار اقتصادی نظام میں انقلابی اصلاحات پر کام شروع حکومت کی بڑے نوٹ ختم کرنے کی تجویز کاغذ کے نوٹوں کے جگہ فلاسٹک کرنسی متعارف کروائی جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے بزارت خزانہ اور اقتصادی ماہرین کی مدد سے تجاویز تیار کر لی گئی ہیں کون کون سے نوٹ ختم کی جانے کی تجاویز ہیں اور مزید کن عامور پر غور جاری ہے جانتے ہیں بیرچیف اسلامباد میان شائی سے میان شائید بتائے گا کیا تجاویز پیش کی جاری ہیں میان شائید سے سوالیں سے مزید معلومات حاصل کرنے کے کوشش کرنے کے پر ناظرین کو بتائیں کہ اقتصادی نظام میں انقلابی اصلاحات پر کام شروع کیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے بڑے نوٹ ختم کرنے کی تجاویز پیش کی گئی ہیں کاغذ کے نوٹوں کی جگہ پلاسٹک کرنسی متعارف کروائی جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے اور وزارت خزانہ اور اقتصادی ماہرین کے بدس سے تجاویز بھی تیار کر لی گئی ہیں تو کون کون سے نوٹ ختم کی جانے کی تجاویز ہیں مزید کی نمور پر غور جاری ہے جانتے ہیں بیرچیف اسلامباد میان شاہید ہمارے ساتھ موجود ہے میان شاید بتائے گا کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں کس طریقے سے اس پر عمل درامت کروایا جا سکتا ہے بتائیے گا ڈیٹیلز آج اقتصادی نظام کی انقلابی صلاحات پر کام شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو تجاویز دی گئی ہیں مقدر حلقوں کی جانب سے اور وزارت خزانہ اور اقتصادی ماہرین کے بدس سے تجاویز تیار کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کاغذر کے نوٹوں کی جگہ پلاسٹک منی مطارف کرائی جائے پانچ ہزار ایک ہزار پانچ سو کے نوٹ ختم کیا جائیں اور اس حوالے سے صرف چار ایک سو روپے کا نوٹ جو ہے وہ ملکی سٹب سے بڑی کرنسی جو ہے وہ کی جائے یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ بڑے نوٹ ختم کرنے سے جو ہے وہ رشوت اور کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا یہ کہا گیا ہے کہ شرافتی کارڈ ختم کر کے ڈیویٹ کارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل بنایا جائے اور اس کو ہی ڈینک کارڈ اور بزنس کارڈ کا نام دے دیا جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانچ سو روپے سے زائد کا لیندین جو ہوگا وہ کارڈ کے ذریعے کیا جائے اور ہر پانچ سو روپے کی ترانزکشن پر کٹوٹی کی جائے جو ایک رقم جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے کٹوٹی کی وہ پچیس روپے کٹوٹی کی رقم جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر ترانزکشن پر جو کٹوٹی ہوگی وہ براہ رات قومی خزانے میں جائے گی اور اس سے جو ہے وہ ٹیکس کولیکشن کا جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے اور براہ رات ٹیکس جو ہے وہ کٹھا ہوگا جس سے سارفین کو صحت اور تعلیم کی سہولیات دی جا سکتی ہیں اور اس میں سارفین کو براہ رات ٹیکسز میں چھول بھی دی جا سکتی ہے یہ تمام تجاویز حکومت کو دی جائیں گی اور حکومت اس پر غور کرے گی اگر یہ تجویز کا